بسم اللہ الرحمن الرحیم بھون لیس چکن ہے یہ میں نے دھوکے رکھ دیا تھا ساتھ ساتھ میں آپ کو چیزیں بتاتی جاؤں یہ ہیں ڈرائی مسالے اناردانہ دھوکے میں نے اسے جو ہے وہ کوٹ لیا تھا زیرا پاودر ہے اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس اجوائن اور حسبے ضرورت میں اس میں نمک ڈالوں گی جو تھے پیاز لے لئے تھے دھیان رہے کہ آپ نے پیاز کا پانی بلکل نکال دینا ہے میں نے چاپ کرنے کے بعد جو ہے اس کا پانی نکال دیا تھا دو میرے پاس ٹاماٹر ہیں ٹاماٹر کا میں نے پانی اور بیج نکال دیا ہے اس کے ساتھ ہرا دھنیا اور ساتھ ہی میرے پاس مکائی کا پاودر ہے گھی کی ایک تیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ وہ چیز ہے اس کا نام ہے کباب چی تو میں یہ پنسار سے لے کے آئی ہوں اس کو میں نے جو ہے ہلکا سا ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے پاودر فارم میں اس کو یہ پیس لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے جو ہے یہ دانے ہوتے ہیں یہ میں پنسار سے لے کے آئی تھی ایزی لی ادھر اویلیبل ہے پنسار سے یہ بلکل بلکل سوری سوفید سرکہ میں میں نے یہ تھوڑی سی لال مرچ سابت جو ہے ڈال کے رکھ دی تھی اب دیکھیں یہی والی جو لال مرچے ہیں ان کو میں پیس کے یہ ساتھ ہی ڈالوں گی اس کا ٹیسٹ لا جواب آئے گا کیونکہ میں آل ریڈی پہلے یہ ریسیپی جو ہے اپنے گھر میں ٹرائی کر چکی ہوں اب میں آپ کے سامنے ٹرائی کر دوبارہ بنا رہی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں آگے آگے ریسیپی کو ڈرائی مسالے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں حسبے ضرورت آپ اپنے سپائسز کو بڑھا سکتی ہیں یہ کٹی لال مرچے جو سرکے میں میں نے بھیگو کے رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے پیاس ڈالے ہیں دو ساتھ میرے پاس ٹاماتر اور گرین دھنیا ہیں یہ ڈالتی جائیں سپائسز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتی ہیں تیز سپائسز اگر پسند کرتی ہیں تو سپائسز آپ بڑھا سکتی ہیں اس کے ساتھ میں ایک چمچ جو ہے ٹیبل سپون گھی کا ڈال رہی ہوں ایک ساتھ میں انڈا ڈالوں گی کباب چی ہے کباب چی آپ ضرور لے کر آئیں اگر آپ پاکستان میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایزی لی جو ہے پنسار کے پاس یہ اویلیبل ہے میں نے طوے پہ روست کر کے اس کو پیس کے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ادرک لسل کا پیس ڈال رہی ہوں اور ایک ایک ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی تمام میٹیریل کو میں مکس کر کے دو سے اڑھائی گھنٹے کے لیے کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہیں ہم ہمیں یمی چپلی کباب بنائیں گے چپلی کباب جو ہیں یہ آپ کے پراتھے کے ساتھ چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتی ہیں بچوں کے لیے سکول کے لیے کالج کے لیے جلدی کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ ہاف کک کر کے فریج میں رکھ لیں تو یہ جو ہے یہ بچوں کو بھی آپ لنچ میں دے سکیں اگر آپ میرے بتائی ہوئے ٹپس کو فالو کریں گی تو بہت ہی یمی آپ کے چپلی کباب بنیں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ